موسیقی اسلام علیکم یہ ہے آپ نیوز میں ہوں تاریخ مطین سب سے پہلے آپ کی ہیڈ ڈاؤن پاکستان اور ایران کا دہشتگردی کے خلاف مشترکہ ریپیڈ ایکشن فورس بنانے پر اتفاق وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں شرپسندوں نے دونوں ملکوں میں دوریاں پیدا کی فاصلے کم ہونے چاہیے کسی دہشتگرد تنظیم کی پاکستان کے خلاف کا روائی قبول نہیں ایرانی صدر حسن روحانی بولے برادرانہ تعلقات پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا وزیر آزم عمران خان کا پاک ایران بزنس کمیونٹی سے خطاب کہا پاکستان مشکل وقت سے گزر رہا ہے باہمی تجارت خطے میں کلیدی اہمیت کی حامل ہے ایران کے ساتھ تجارت بڑھانا چاہتے ہیں وزیر آزم عمران خان کا ایران میں شاندار استقبال صدارتی محل میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے عمران خان کی ایرانی صدر حسن روحانی سے ون آن ون ملاقات وفود کی سطح پر مزاکرات کراچی کی ننی نشوہ گھر والوں کو روتا چھوڑ گئی داروس صحت اسپتال میں غلط انجیکشن لگنے سے حالت بگڑی نو روز تک زندگی اور موت کی جنگ لڑتی رہی بچی کے باپ نے کہا قاتلوں کو معاف نہیں کریں گے تین ملزموں کا تین روزہ جسمانی ریمان پشاور میں سینکھڑوں بچوں کی حالت اچانک خراب اسپتالوں میں لائے گئے بچوں کی تعداد سات سو سے بڑھ گئی شہریوں نے الزام لگایا کہ پولیو ویکسین سے بچے متاثر ہوئے مشتہل افراد کی اسپتال میں توڑ پھوڑ بنیادی مرکز سہت کی امارت کو آگ لگا دی مسلم لیگ نون حکومت پنجاب کو ٹف ٹائم دینے کو تیار حمزہ شہباز کو چیئرمن فبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہ بنانے پر تمام قائمہ کمیٹیوں سے استیفوں کا فیصلہ نئے بلدیاتی نظام کے لیے قانون سازی کی مخالفت پر اتفاق پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں سے رابطے کیے جائیں گے پردوس آشق آوان کا سیاسی مخالفین کو پیغام کہتی ہیں عثمان بزدار اکیلے نہیں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے ووٹ کو عزت دیں بیٹنگ آرڈر تبدیل کرنا عمران خان کا حق ہے اپوزیشن کو ہمیشہ دیر سے سمجھاتی ہے پنامہ کیس میں مٹھائی بانٹی بعد میں احتجاج کیا گیا چھے عراقین اسیملی کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل وزیر داخلہ اجاز چہنے فہرست قومی اسیملی میں پیش کر دی آصف علی زرداری بلاول بھٹو خاجہ ساد رفیق علی وزیر محسن داور افضل کاکڑ شامل نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کو بھی ای سی ال پر ڈالا گیا نواز شریف کا شریف میڈیکل سٹی میں طبی معاینہ ڈاکٹرز نے ایک گھنٹہ پندرہ منٹ تک رپورٹس کا جائزہ لیا العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات کی جائے گی نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر سیاستدانوں میں رقم بانٹھنے کا کیس سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کی ازغر خان کیس بند کرنے کی درخواست مسترد کر دی مسٹر جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیا یہ دلیل نہیں مانیں گے کہ پیسے لینے والوں نے انکار کیا تو کیس ختم کر دی ہر مجرم پولس کی تفتیش میں انکار ہی کرتا ہے کراچی میں امن کی بحالی کا دنیا نے بھی اعتراف کر لیا شہر قائد ورلڈ کرائم انڈیکس میں چھٹے سے سترمیں نمبر پر آ گیا ڈی جی آئی اس پی آر نے ٹویٹ میں کہا رونقیں بحال کرنے کا کریڈٹ انتظامیاں فورسز اور عوام کو جاتا ہے مزفر آباد میں جیب کھائی میں جا گری خاتون سمیت چھے افراد جان بحق تین زخمی ہو گئے ریسکیو اہلکاروں اور مقامی افراد نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا فیصل آباد میں اہاتہ عدالت میں خاتون کے ہاتھوں ملسم کی پٹائی پیشی کے بعد خاتون نے جوتے مارے پولس نے جان چھوڑائی حکیم کے خلاف مبینہ زیادتی کا کیس چل رہا ہے پاکستان کا بھارت کو پھر امن کا پیغام مزید سو ماہیگیروں کو رہائی دے دی بھارتی قیدیوں کو واگا بارڈر کے راستے وطن واپس بھیجوائی گیا رہائی ملنے پر بھارتی ماہیگیر پاکستان کے شکر گزار بھارتی الیکشن کا تیسرا مرحلہ سولہ ریاستوں کے ایک سو سترہ حلقوں میں کل چنا ہوگا بی جے پی صدر امیت شاہ ملائم سنگھ یادب اور محبوبہ مفتی سمیت کئی اہم سیاستان میدان میں ہوں گے سری لنکا میں ایسٹر پر دہشتگردی میں ہلاک افراد کی تعداد دو سو نوے ہو گئی پانچ سو سزائد زخمی ہوئے کولمبو میں بم ناکارہ بنانے کی کوشش میں پھٹ گیا اہلکار محفوظ رہے سانہے میں مرنے والوں کی یاد میں پیرس میں شمے روشن آئیفل ٹاور کی روشنیاں گل ورلڈ کپ پاکستان لانے کا میشن پامی ٹیم رات تین بجے انگلنڈ کی پرواز پکڑے گی کوچ کہتے ہیں لڑکے جارہانہ کرکٹ کھیلیں گے سرفراز بولے مددہوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے کی کوشش کریں گے پی سی بی گورننگ بورڈ کے رکن نومان بٹ کی موت کلی چیلنج لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمن احسان مانی کو نوٹس چاری کر دیا سات مئی تک جواب طلب کر لیا گیا اور اداکاری پیروڈی اور میزبانی میں اپنی مثال آپ چار دہائیوں تک قہقہ بکھیرنے والے ہر دل عزیز اداکار مئین اختر کو مددہوں سے بچھڑے آٹھ برس بیٹھ گئے دے ساخت اداکاری اور چلبلے جملوں سے آج بھی چہرے کھل اٹھتے ہیں یہ تھیں آپ کی ہیڈ لائنز آپ کی خبریں بریک کے بعد